موسیقی موسیقی مالک نے موقع پر پرانے کال کی بستویں دیکھ کر پنچائت کے بارستصیوں کو سوچت کیا اور پرانے بستویں دکھائی انہوں نے دیکھا کہ خدائی کرتس میں پراتن کال کی پوجہ میں اپلک ہونے والے دیپک بہت بڑے بٹ بوچکورو کسن کی ساماگری بہاں سے نکل رہی ہے اور ساماگری نکالنے کا کرم لگاتا جاری ہے موسیقی اسی کے ساتھ جب بہاں پستط لوگوں سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسا کوئی پتا نہیں ہے کہ کبھی کوئی بستی تھی یا کوئی سمدائی یہاں رہتا تھا پرانتو انہیں سننے میں آیا ہے کہ یہاں بہت برش پہلے کچھ پرانے کال کی مورتیاں بھی ملی تھی بارستصی نے اس کی جانکاری گمارمی ایس ٹی ایم کو دی ہے بیواغ کی ٹیم ہی ان پرانے سمیکی بستویں چیک کر کے ہی کچھ بتا پائے گی بیشو بکیا سکٹی پی جوالا مکی مندر میں ہیماشر پردیس کی راجے پال بندارو دتہ تری نے جوالا ماں کا بیدیوت پوجہ ارچنا کی اور جوالا ماں کا آشریباد بھی پراپت کیا جوالا مکی پہنچنے پر ایس ٹی ایم جوالا مکی آنکو شرما ڈی ایس پی جوالا مکی تلک راج ایبم مندر ادھکاری بشندہ سرما نے ان کا ببیت سواغت کیا مندر پشہ ایسن کی طرف سے ایس ٹی ایم جوالا مکی آنکو شرما ایبم ڈی ایس پی جوالا مکی تلک راج نے انہیں جوالا ماں کی چندی اور جوالا ماں کا پرتیق فوٹو بیٹ کیا جوالا مکی پوجہاری سوا نے ان کا مندر پہنچنے پر پھولوں کے گلدستوں سے ان کا سواغت کیا راجی پال ونڈارو دتتری نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہیماچل پردیس کو دی بھومی بھی کہا جاتا ہے سینکڑو دیوی دیبتاؤں کے مندروں کے علاوہ یہاں پر پرکتک سونداریا کا خزانہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کے مندروں میں دکشن کے مندروں کی تجھ پر بکشت کرنے والے یاتریوں کے لئے بونیادی صوبدائیں اپلوت کرانے کے لئے پریاس کیے جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہیماچل میں پریاتن کی آپار سباب نائے ہیں ان کو بکشت کرنے کی ضرورت ہے جوالا مکی مندر میں میں نے پہلی بار جوالا ماں کے درشن کی جوالا مکی ایک بہت بڑا سکتی پیٹ ہے انہوں نے جوالا ماں سے کامنا کی کی مجھے سکتی اور سوستے پر دھان کرے انہوں نے کہا کہ ان دو کاریوں کی پراتمتہ کے آدھار پر کروانے کے لئے پریاس کریں گے انہوں نے کہا کہ ہر کشتر کو ریل کا ہوای مارک سے جوڑ کر دارمک پریٹن کو بڑاوہ مل سکتا ہے جس سے ہیماچل میں پریٹن بڑھے گا ہیماچل پردیس میں بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں عام جنتا صرف شملا اور آسپاس کے کشتروں میں دیکھ لیتے ہیں میں تیلگانہ سرکار ایمم ہیماچل پردیس سرکار کو دونوں سرکاروں کو بیٹھا کر کمیوکیشن بنانے کا پریاس کروں گا انہوں نے کہا کہ ریل بے کے بستار کے لئے کہاں ریل بے کا بجٹ جو ہے کیول کلیو مناری جیسے جیلوں کو نہیں باقی پرانتوں کو بھی بستار کرنے کے لئے بارد سرکار سے پرتنشل رہیں گے ابھی جو انویسٹر میٹ ہوئی ہے اس میں بھی ہیلی کمیو کے چھوٹے چھوٹے جو بھی بیمان ہیں ان بیمانوں کو جتنے بھی راجے میں جیلہ کیندر میں جتنے بھی ہوای اٹے ہونے چاہیے اور لوگوں کو جاہدہ سے جاہدہ ستوبیدہ پردان کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ بے راجے سرکار اور کیندر سرکار سے بات کریں گے ہیماچر پردیس کی تھوک دوا بکرتاؤں نے دوا نیوربارتا کمپنیوں سے جی ایسٹی لاغو ہونے سے پہلے کے سٹاک پر لگے جی ایسٹی کا بکتان جلد کرنے کی مانگ اٹھائی ہے منڈی میں سمپن ہوئی ہیماچر پردیس تھوک دوا بکرتاؤں سنگ کی بیٹک میں اس وشیہ پر گہنطا سے چرچہ کی گئی بیٹک کی ادھکشتہ سنگ کی پردیشہ دیکس پرموت کوشل نے کی بیٹک میں سملا منڈی کلو اور بلاسپور جلوں سے آئے قریب تیس تھوک دوا بکرتاؤں نے حصہ لیا بیٹک کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سنگ کی پردیشہ دیکس پرموت کوشل نے بتایا کہ جب دیشبر میں جی ایسٹی لاغو ہوا تھا تو اس وقت دوا بکرتاؤں کے پاس پرانا سٹاک بھی پڑا تھا دوا نیرماتا کمپنیوں نے آشواشن کیا تھا کہ اس سٹاک پر جو بھی جی ایسٹی لگے گا اس کا کمپنی کی طرف سے بکتان کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بہت سی کمپنیوں نے تو پرانے سٹاک پر جی ایسٹی کا بکتان کر دیا ہے لیکن کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو ابھی تک اس بکتان کو نہیں کر پائی ہیں ان کمپنیوں کے پاس دوا بکرتاؤں کا لاکھوں روپیا فسا ہوا ہے پر موت کوشل نے بتایا کہ کمپنیوں کے ساتھ اس سندر میں بارتا چل رہی ہے لیکن جلد نرنے نہ ہونے کی ستیتی میں سنگ کمپنیوں کے برتی کڑا روک اپنا سکتا ہے پردیس کی سنگٹھن سچیب نبجید تریزہ نے بتایا کہ منڈی میں آئیوجید بیٹک میں تھوک دباند بکرتاؤں کو جی ایسٹی سے سبندیت پیشاری سمسیوں پر بھی چہچا کی گئی بکرتاؤں کو جی ایسٹی کی باریکیوں کے بارے میں بتایا گیا اور ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو موقع پر ہی سماندان بھی کیا گیا انہوں نے بتایا کہ جلد ہی سنگ کے اگلی بیٹک آئیوجید کر کے آگامی روپرے کا تیار کی جائے گی بیٹک میں پردیس سچیب سوواس ایری، منڈی چیلا کے ادیکش اربندر، مہا سچیب اشوینی تھاکور، کوشا دیکس سنجیب کپور اور سنگٹن سچیب دیپک کپور سہیت انیا پتادکاری بھی موجود رہے